موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹوٹوریو ڈاٹ پکے کی رمضان ٹرانسپیشن سے رزی النصار آپ کو ہشامدید کہتی ہے جیسا کہ ہم رمضان مبارک کی حوالے سے مختلف موضوعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی حوالے سے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ چھوڑنے کی سزا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ دینی اسلام کا ایک اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کی روزے فرض کی ہیں ہم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی سورہ بکرہ کی ہی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ گنتی کے چاندین ہیں لہٰذا اس میں روزہ رکھنے کا احتمام کیا جائے اور پھر اسے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَاسُمْحُ کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے رخصت بھی دے دی کہ وہ بات کی دنوں میں اس کی تعداد پوری کر سکتا ہے تو ان آیات کی روشنی میں ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتیبہ علیکم السیام کا سیغہ استعمال کیا کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے پھر ایک اور آیت میں کیا فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَاسُمْحُ کہ جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ لازمی اس مہینے میں روزے رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے تو وہ بات کے دنوں میں اس کی قضا پوری کرے آپ یہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ روزے پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر زور ڈالا اور اس کی فرضیت کا حکم دیا قرآن مجید سے اس کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے حادیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے اور یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے تو جب ہم کسی فرض کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہم سزا اور اقاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کا حکم دیا ہے تو جب ہم سرکشی کرتے ہیں جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا خمیازہ ہمیں دنیا میں بھی بھوکتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی کے اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان مبارک کی روزے رکھنا اور حج بیتولہ کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جن پانچ ستونوں پر رکھی گئی ہے اس میں سے ایک اہم ستون روزہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکاة ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ہر اس شخص کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے سے انکار کر دے روزے نہ رکھے وہ کسی قسم کے اقاب کا مستحق نہیں ہو سکتا تو یہ لازمی بات ہے کہ جو کوئی فرض سے انکار کرے گا تو اس کے ایمان میں شک پیدا ہو جائے گا وہ کامل مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا تویڈرٹ بھی کلایا آپ کے لیے دھائی سو روپے کا ٹی کارڈ جو دے آپ کو ایکسیس ہماری ویڈیو لیکچیز پاس پیپرز یا بے شمار ایم سی کیوز کا جسے آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی قریبی بک سور سے جیز کیش یا ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے بھی رقم ادا کی جا سکتی ہے تو آج ہی آئیں ٹیٹوریا ڈاٹ ٹی کے پہ کیونکہ ٹیٹوریا ڈاٹ ٹی کے سے آپ پڑھائی گھر پہ اسی حوالے سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنے والے کے ایمان میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ایمام زہبی کا کول آپ کے سامنے نکل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرعی عذر اور مرز کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ ترک کیا تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے بلکہ اس کی اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور اسے زندیق اور گمراہ شمار کرتے ہیں ناؤزب اللہ علیہ ذالک آپ کے اطراف میں بھی جو لوگ روزہ نہیں رکھتے آپ ان کو ہدایت کیجئے کہ وہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہے روزے مسلمانوں پر فرض کے گئے ہیں لہٰذا اس کا احتمام کرنا چاہیے جو کوئی اس کا احتمام نہیں کرتا تو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مکمل انکار کر دینا یہ سمجھ لینا کہ روزے تو ہم پر فرضی نہیں ہے روزہ تو دین اسلام کا رکن ہی نہیں ہے کہاں سے آئے روزے ہمارے دین میں تو یہ انکار کرنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے وہ یا تو مسلمان ہے ہی نہیں صرف دھونک کر رہا ہے مسلمان ہونے کا یا پھر اس کے ایمان میں شک پایا جاتا ہے کہ وہ روزے رکھنے سے انکار کر دیتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم عملی منافق کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو یہ تو پتہ ہے کہ روزے اس پر فرض ہیں لیکن اپنے اندر کی شرارت کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھتا تو ہر اس قسم کے شخص پر جو روزے نہیں رکھتا اس کے لیے علماء کرام نے زبردست وعید کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہ رکھے اور اسے اپنے لیے حلال سمجھے حالانکہ اسے اس کی حرمت کا علم بھی ہو تو اسے قتل کرنا واجب ہے اور اگر وہ فاسق شخص ہے تو اسے رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر سزا دی جائے گی اور سزا کا تائین حکمران کی ثواب دید پر ہوگا اور اگر اسے روزوں کی فرضیت کا علم ہی نہیں ہے تو پھر اسے سمجھایا جائے گا تو اس قول کی روشنی میں آپ نے یہ سمجھا کہ اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھتا تو ہم اسے سمجھائیں گے کہ روزے رکھنے کا احتمام کیا جائے اور جو کوئی گناہگار شخص ہے کہ کسی بھی عبادت کا احتمام نہیں کرتا تو پھر حکمران کی ثواب دید پر ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو سمجھائے اور دین اسلام پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اس کو سزا دے اور اس کے ساتھ جو شخص بلکل ہی روزوں کے وجوب سے ہی انکار کر دیتا ہے کہ یہ تو واجب ہی نہیں یہ تو فرض ہی نہیں اور میں روزے نہ رکھوں تو یہ کوئی عب کی بات نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے علماء کرام قتل کی سزا تجویز کرتے ہیں ناؤس بللہ ہی اللہ ظالک ہمیں اسے بچنا چاہیے اور دین اسلام کے ارکان کا احترام کرنا چاہیے ان کو بجاہ لانا چاہیے اللہ کی عطاعت کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرنی چاہیے پھر ان عبادات کو بجاہ لانے میں انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے ہمیں دنیا میں بھی اس کے فائد حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ توڑ دینے کی اس قدر بڑی سزا ہے کہ اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے دو ماہ کی مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں تو جو شخص روزے رکھتا ہی نہیں ہے سیرے سے وہ اس کا احتمام ہی نہیں کرتا تو اس کی کس قدر بڑی سزا ہوگی اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کی سامنے نکل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بغیر شرعی اجازت اور بیماری کے رمضان شریف کا ایک بھی روزہ توڑا یا چھوڑ دیا رکھا ہی نہیں تو اسے عمر بھر کے روزے کفایت نہیں کر سکتے اگرچہ وہ عمر بھر روزے رکھے تو آپ نے اس سیشن میں یہ سیکھا کہ روزے دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا کہ اگر ایسا شخص ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس کو ایک روزے کا جو سواب ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا امید کرتی ہوں آپ کو اس موضوع کی سمجھائی ہوگی اس کے ساتھ ہی ٹوٹوریا ڈاٹ پی کے کی رمضان ٹرانسویشن سے رضیہ نصار کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ